السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج سورہ علی امران آیان نمبر 179 کی تفسیر آپ سے ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لی اذر المؤمینین علی ما انتب علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعكم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم ترجمہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم عام لوگوں کو غیب پر متعلق کرے لیکن اللہ غیب پر متعلق کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر یقین برقرار رکھو اور اگر تم ایمان اور تقوی پر برقرار رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اب اس آیہ کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں اور چند نقاط جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں تفسیر کا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کے ان الفاظ سے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بر وہ مومنین کی جماعت ہے جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس زمن میں اصحاب رسول کے مومن اور طیب ہونے پر جو دلائل علماء نے جمع کیے ہیں اس میں سے پہلی دلیل امام ابن جریر تبری سے جامع البیان وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ عباس کے دن اللہ تعالی نے مومنوں کو منافقوں سے متمیز کر دیا چھانٹ دیا منافق خود میدان جنگ سے پہلے ہی الگ ہو گئے جو بچ گئے وہ مومن تھے ابن جریج نے کہا کہ اللہ تعالی نے سچے مومنوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا جامع البیان جل نمبر چار صفہ ون چونی فور یہ آیت مبارکہ بھی قصہ عباس کے واقعات میں سے جب عبداللہ ابن عبی نے اپنے تین سو ساتھیوں کو لیا اور مسلمانوں کے لشکر سے نکل گیا تو مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے اسی طرح جنگ عہد کے فوراں بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حمراء الاسد کے مقام پر ابو سفیان دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اس کی تمام تفصیلات سیرت و نبی کے دروس میں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے غزوہ اہد نہیں سنی وہ درس نمبر نائنٹی سے لے کے ہنڈرڈ تک پھر اس میں غزوہ اہد ہے اس کے تمام حالات و واقعات ہیں قرآنی آیات ہیں پھر حمراء الاسد وہ بھی اس کے فوراں بعد ہی کور ہے تو بہرحال آپ وہ دس بارہ دروس جو ہیں وہ سن سکتے ہیں زمن میں تو اب حمراء الاسد کے لیے جب مسلمان گئے ہیں تو اب ایک دن پہلے کہ زخمی ہے بہت سارے لوگ تو پھر جنگ کی تھکہارے بھی ہیں ادھر کیا ہوا کہ جنگ کے فوراں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی پتخ کی خبر ہوئی کہ حمراء الاسد کے مقام پر ابو سفیان دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کا حکم دیا اور اس وقت مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ زخمی بھی تھے اور دل شکستہ بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا اس طرح مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کو مومن اور طیب فرمایا اور یہ سات سو صحابہ تھے اور ان میں خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں اس لیے جو شخص ان کو برا کہے یا تو وہ خارجی ہوگا یا پھر وہ ناسبی ہوگا اللہ ہدایت دے یا رافضی ہوگا اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے تو بہرحال بڑا برا ہوگا بڑا ظالم ہوگا منافق ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ طیب ہیں یہ پیارے ہیں یہ مومن ہیں اور یہ ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھائے تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا اللہ اکبر کچھ ہیں ایسے لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ چند کے سوا سارے مرتد ہوگئے معادلہ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے ہی مومن کہہ رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک اسی آیاء کو لے کے چل رہا ہوں اور اللہ کی شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر متلہ کریں لیکن اللہ غیب پر متلہ کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں اب اس زمن میں اعلیٰ حضرت فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں تیرہ سو چالیس ہجری کے اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے اسی طرح محدث عظم ہند سید محمد خچوچوی رحمت اللہ علیہ یہ آپ متوفی ہیں نائنٹین سکسٹی ون ایسوی کے آپ لکھتے ہیں اس کے ترجمے میں سائے مبارکہ کے اور نہیں ہے اللہ کے آگہ ہی بخشے تم سب کو غیب پر لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے اسی طرح علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں چار سو اٹھارہ ہجری کے وہ لکھتے ہیں اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے آپ کے سامنے مختلف ترجمے میں نے رکھتی ہیں کوئی پہلے ایک ترجمہ رکھا تھا اور اب تین اور رکھتی ہیں تو ان تراجم میں جو الفاظ آتا جو ایک لفظ آتا ہے جس کے اوپر ہم ذرا سا بھی تھوڑا سا بات کریں گے پھر آگے چلیں گے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ تو اب یہ جو لفظ آتا ہے نَمِنْ اس کو تبعیدیہ قرار دیا ہے ان متراجم نے تبعیدیہ قرار دیا جس کا حاصل ہے کہ بعض رسولوں کو غیب پر متلہ فرمایا ہے اور ایک ترجمہ جو میں نے آپ سے پہلے کیا ہے کہ مئی شاہ کا بیان جس کا حاصل ہے سب رسولوں کو غیب پر متلہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ کے سارے کے سارے رسول چنے ہوئے ہوتے ہیں اور برگزیدہ ہوتے ہیں تو اس لئے ایون اہل سنت کے نزدیک اس میں دو ترجمہ ہیں کہ مئی شاہ میں کسی نے تخصیص کی ہے کہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے یا چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے یا پھر اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے لیکن پھر بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ اس میں سب شامل ہیں کیونکہ اللہ کے رسول ہی وہ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں غیب پر متلہ کیا جاتا ہے اور کتنا غیب پر متلہ کیا جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے تو انہیں نبی کہتے ہیں وہ انبیاء دیتے ہیں خبر دیتے ہیں کس کی وہ جو غیب کی خبر ہوتی ہے اس لئے تو انہیں نبی کہتے ہیں اچھا انبیاء علیہ السلام جو ہے انبیاء علیہ السلام کو علم الغیب ہے یا غیب کی خبروں کا علم ہے اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیات کی جو تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان میں ایک درس شروع کے سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر کے زمن میں میں آپ کو بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں تو آپ پلیلس میں جا کے سورہ بقرہ کی تفسیر کے زمن میں وہ درس جو ہے وہ سن سکتے ہیں تو اب آجاتے ہیں اس نقطے کی طرف یعنی اللہ تعالی کی یہ شان نہیں کہ تم عام لوگوں کو تم عام مسلمانوں کو کہ تم عام مسلمانوں کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر متعلق کر دے اور تم لوگوں کو دیکھ کر یہ جان لو کہ فلاں شخص مخلص ہے یا فلاں شخص منافق ہے اور فلاں کافر ہے البتہ اللہ تعالیٰ مسائب علام اور آزمائشوں کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ چھاٹ دیتا ہے متمیز کر دیتا ہے جیسا کہ جنگ احد میں منافق مسلمانوں سے الگ ہو گئے اسی طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جہاد کا موقع آیا منافق پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان آگے بڑھے تو ماں سوہ رسولوں کی جن کو اللہ غیب پر متعلق کرنے کے لئے چن لیتا ہے اور ان لوگوں کے دلوں کے حوال پر متعلق فرماتا ہے اور وہ جو نور نبوت سے جان لیتے ہیں کہ کسی کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے تو گویا اللہ تعالی یہ پہچان یہ علم اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے کہ وہ منافقوں کو مومنوں سے پہچان لیتے ہیں اس آیت میں سراحت سے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب پر متعلق ہوتے ہیں کیونکہ یہ احد سے متعلق آیات ہیں اور یہاں پر منافق ہی ہیں جو شرپسند تھے جو چھوڑ کے نکل گئے جو پیچھے رہ گئے وہ مومن ہیں تو اسی لیے اب چونکہ ان آیات کا یہاں پر اطلاق ہو رہا ہے تو اس سے پھر علماء نے اس کی یہی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے انبیاء علیہ السلام کو غیب پر متعلق فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ غیب پر متعلق ہونا غیب کے علم کو مستلزم ہے سو یہ آیت انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کے ثبوت میں قطعی دلیل ہے بعض متاخرین علماء یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو علم الغیب نہیں دیا گیا اور علم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے البتہ انبیاء کو غیب کی خبریں دی گئیں ہیں اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے ان علماء کی مراد یہ ہے کہ علم الغیب میں اضافت اور الغیب میں لام استغراق کے لیے ہے اور اس سے مراد ہے تمام امور غیبیہ غیر متناہیہ کا علم اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو صرف اللہ کا خاصہ ہے اس لیے اس فرق کو سمجھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم غیب تو صرف اللہ کا خاصہ ہے تو پھر نبی کا مطلب ہی ختم ہو گیا نبی کا مطلب وہ جو غیب کی خبر دے رہا ہے اسی کو تو نبی کہہ رہے ہیں نا تو جب آپ نے یہ سارا کے سارا اس کی دیفنیشن میں سے نکال لیا تو پیچھے بچا کیا اس لیے اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کو جو علم غیب عطا فرمایا جاتا ہے جب علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب دیا جاتا ہے تو اور علماء جو ہے وہ اس کو یوں بیان کبھی کھول کے نہیں کر پاتے یا نہیں لیکن اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ علم الغیب میں اضافت اور الغیب میں جو لام ہے نا الالف لام جو ہے یہ لام استغراق ہوتا ہے استغراق کے لیے اس سے مراد ہے کہ تمام امور غیبیہ غیر متناہیہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے اللہ کے لیے یہ علم تو خاص ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے علم الغیب کی اپنے غیر سے مطلقا نفی کی ہے سورة النمل میں اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَيْتِ وَالْأَرُضِي آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمین میں کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے کونس؟ الغیب غیب کا علم ال کے اضافے کے ساتھ اللہ سوائے اللہ کے اب اگر انبیاء اکرام کے لیے علم الغیب مانا جائے تو ظاہر ہے قرآن سے تعارض لازم آئے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب مطلقا نعم الغیب کا اطلاق کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ علم الغیب ذاتی اور مستقل اس کے مانا بھی آتا ہے تو جس کا ثبوت بغیر کسی کے عطا کے ہوتا ہے اس لیے جب مطلقا یہ کہا جائے کہ انبیاء کو علم الغیب ہے تو اس سے یہ وہم ہوگا کہ ان کو ذاتی اور مستقل طور پر علم الغیب ہے تو اب اس میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں تیرہ سو چالیس ہجری کے وہ لکھتے ہیں علم الفوز کی جلد نمبر تین صفحہ فورٹی سیون پر کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصا جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے اس کی تشریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمت اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقینا حق ہے کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرے کا بھی علم ذاتی مانے یقینا کافر ہے تو علم ذاتی تو کوئی نہیں مانتا اور ماننا کفر ہے دوسری طرف قرآن مجید کی متعدد آیا اور بکسرت احادیث سے ثابت ہوتے آئے کہ انبیاء اکرام کو عموماً اور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً غیب کا علم دیا گیا ہے اس لئے ان میں تطبیق کے لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ یوں کہا جائے کہ انبیاء کو بعض علوم غیبی عطا کیے گئے ہیں واضح رہے کہ یہ علوم اللہ کے اعتبار سے ہیں علامہ آلوسی نے کہا یوں کہا جائے کہ انبیاء کو غیب کا علم دیا گیا یا وہ غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اچھا علماء دیوبند سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں بہرحال اس پر سب متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور ان کو بلا واسطہ اطلاع دی گئی ہے اور امت کو ان کے واسطے سے غیب پر مطلع کیا گیا ہے اب ہم اس کے ثبوت میں متستنت مفسرین کی چند عبارات آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے بھائی اور تو کوئی نہیں تو انبیاء علیہ السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے مطلع سب سے پہلے میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی جو امام رازی کے نام سے مشہور ہے یا فخر الدین رازی کے نام سے مشہور ہے تو متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کے آپ تفسیر قبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو غیب کا عالم نہیں بنائے گا جیسے رسول کو علم ہے حتیٰ کہ تم حصول سے مستغنی ہو جاؤ بلکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا اور باقی لوگوں کو ان رسولوں کی اطاعت کا مکلف کرتا ہے اور اس سے پہلے امام رازی نے لکھا ہے کہ غیب پر متلع ہونا انبیاء کے خواس میں سے علیہ السلام اچھا یہ تفسیر قبیر کی جلد تین صفحہ ایک سو چھے ہو گیا اب آجائیں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی جن کو آپ امام قرطبی کے نام سے جانتے ہیں آپ متوفی ہیں سکس ہنڈرڈن سکسٹی ایٹھ ہجری کے آپ الجامع الاحکام القرآن کی جلد چار صفحہ ٹو ہنڈرڈن ایٹی نائن پر یوں لکھتے ہیں کہ اللہ غیب پر متلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے اب آجائیں علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف غرناطی اندلوسی علامہ الاندلوسی جو ہیں اندلوسی جو ہیں جو البحر المحیط کے مصنف ہیں اس کی جلد نمبر چاہتین صفحہ فور فورٹی نائن پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی علم الغیب سے جس پر چاہے اپنے رسولوں کو متلع فرماتا ہے پس رسول کا غیب پر متلع ہونا اللہ کی اس کی طرف وحی کے ذریعے ہے سو اللہ غیب سے یہ خبر دیتا ہے کہ فلا شخص میں اخلاص ہے اور فلا میں نفاق ہے اور یہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے خود بخود بغیر واسطہ وحی کے معلوم نہیں ہوتا تو یہ بات جہاں پر علامہ اندلوسی نے یوں واضح فرما دی اور بڑی آسان زبان میں واضح فرما دی ہے امید کرتا ہوں کہ ان عبارات سے آپ کو مختلف کیونکہ علماء کی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان تمام جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ کے ذہن میں پوائنٹ کلیر ہو جائے وہ جن کے ذہن میں کنفیوزن ہے وہ بھی کلیر ہو جائے اور وہ جو اتراز کرتے ہیں ان کا اتراز بھی رفع ہو جائے اچھا علامہ سید محمود آلوسی حنفی جو متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ واحدی نے سدائی سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی اور مجھے یہ علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا منافقوں کو یہ قبر خبر پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زعم یہ ہے کہ انہیں ان پر ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کا علم ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہمارا علم نہیں تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں پر بھی متلہ کیا ہوا ہے انہیں خبر ہی نہیں تھی اللہ اکبر اور علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں یہ روح المعانی آپ کی بڑی مشہور تفسیر ہے اس کی جلد نمبر چار سفہ ون تھٹی ایٹ پر تو بارال وہ یہ لکھتے ہیں اس میں مزید کہ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالی نفوس قدسیہ میں سے بعض اہلِ کشف کو بھی غیب پر متلہ فرماتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور وراست ہے یعنی انبیاء کے واسطے سے ہے کیونکہ انبیاء کو بلا واسطہ غیب پر متلہ فرماتا ہے تو بارال اس کا جو اشکال ہے کہ لوگ علماء پر یا یوں سمجھ لیں کہ اولیاء پر بھی کبھی کبھی اس طرح کے بات کرتے ہیں کہ یہ شاہبانِ کشف کیسے ہوئے انہیں وہ بات میں پیسے کیسے بتا چلی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کی طرف سے انعام ہوتا ہے یہ وہ وراست ہے جو ان اولیاء اللہ کو ملی ہے اور یہی وہ وراست ہے جس کا قرآن میں ذکر بھی ہے اور حدیث مبارک آمہ بھی بارال یہ تو میں نے آپ کو ہمارے اہل سنت کے ہاں کے اور متقدمین کے ہاں کی آرہ پیش کر دی اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اب اس چینل کے اوپر دیوبندی حضرات بھی آتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں تو ان کی کتابوں میں کیا آتا ہے وہ بھی میں آرہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تین آرہ رکھتا ہوں ان کے ہاں ایک ہیں شیخ محمود الحسن دیوبندی ان کے ہاں بہت مشہور ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی یقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی انبیاء کو دی جاتی ہے مگر جس قدر خدا چاہے تو یہ شیخ محمود الحسن دیوبندی کی رائے ہو گئے اب ان کے ہاں جو اشرف علی تھانوی وہ کیا لکھتے ہیں بیان القرآن میں اور اس آیت سے کسی کو شبا نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالیٰ سے ہے اس میں رسول کی شرکت ہو گئی کیونکہ خواست باری تعالیٰ سے دو مراد ہیں اس علم کا ذاتی ہونا اور اس علم کا محیط ہونا یہاں ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ وہی سے ہے اور محیط اس لیے نہیں ہے کہ بعض امور خاص مراد ہیں اسی طرح اگر آپ ان کے ہاں محمد شفی مفتی محمد شفی شفی یہ متوفیت تھرٹین نائنٹی سکس ہجری یہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود بذریعہ وہی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتاتا ہے وہ حقیقتاً علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جس کو خود قرآن نے کئی جگہ انبائل غیب کے لفظ تعبیر فرمایا ہے اچھا اب میں اہل سنت کی رائے آپ کے ہاں یہ رکھ دیتا ہوں پہلے بھی میں نے اہل سنت کی رائے بیان کی لیکن پھر ایک دفعہ رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ کہنا صحیح نہیں کہ انبیاء کو جو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا کیونکہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہے لکھا ہے کہ علم کے تین اضباب ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے خبر صادق دوسری ہوتی ہے حواس سلیمہ اور عقل اور تیسری وحی بھی خبر صادق ہے جو انبیاء اکرام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں ان کو علم غیب حاصل ہو گیا اس لئے صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی سے علم غیب حاصل ہوتا ہے لیکن یہ علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہے اچھا اب آ جائیں مولانا مودودی کی طرف جو نہ دیوبند سے ہیں نہ بریلی سے ہیں لیکن ان کو بھی لوگ پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اس آیت کی ترجمہ اس طرح کرتے ہیں مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر متعلق کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ اہل سنت کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کیا کہا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر متعلق کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے کیوں صحیح نہیں ہے کہ اس ترجمہ کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ سب رسولوں کو غیب پر متعلق نہیں فرماتا بلکہ منتخب رسولوں کو غیب پر متعلق فرماتا ہے معنی یہ نکلتا ہے اس لئے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا اچھا شیخ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی با مقتضاء حکمت ایسے امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ ابتلاع و امتحان کے متعلق نہیں کرنا چاہتا لیکن ہاں جس کو اس طرح متعلق کرنا خود چاہے اور ایسے حضرات وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ اس ترجمہ سے جو مودودی صاحب کا ہے بہتر ترجمہ اللہ کے رسول ان کو علم غیب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں سے منافقوں کے بارے میں ذرا بات ہو رہی ہے کیونکہ سوال بھی یہی آیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں کیا حضور کو متعلق فرمایا اللہ تعالی نے بے شک فرمایا اور رسول اللہ کے علم غیب اور علم ما کانا و ما یکون کے متعلق احادیث سے مبارکہ میں نے آپ کو ایک درس کی صورت میں پہلے بھی ہیں کہ حضور کا علم کتنا تھا یہ تو ہم نہیں جانتے پر جو حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے کہ رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جمع کیا تھا ایک درس کی صورت میں اور ان لوگوں کو انتباہ کیا تھا وارنڈ کیا تھا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ حضور کے علم پر بات کرو تو چپ کر جاؤ اور ان گستاخیوں سے باز آ جاؤ بہرحال امام بخاری زمن میں کیا لکھتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر ایک صفحہ انیس اور بیس پر امام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا جب آپ سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ غزبناک ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ حضافہ ہے دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے کہا تمہارا باپ شعبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے پہ غزب کے آثار دیکھے تو عرص کیا یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل سے توبہ کرتے ہیں بخاری کی روایت اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا مجھ سے جو چاہو سوال کرو یہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اللہ نے آپ کو ہر سوال کا جواب کا علم اتا فرمایا خواہ احکام شرعیہ سے متعلق سوال کیا جائے یا ماضی اور مستقبل کی خبروں کے متعلق سوال کیا جائے یا اسرار تکوینیہ کے متعلق سوال کیا جائے اور صحابہ اکرام نے اس کو عموم پر ہی محمول کیا تھا اس لئے دو صحابہ نے اپنے نصب کے متعلق سوال کیا ورنہ شریعت سے متعلق کوئی سوال کرتے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب اس روایت کی تشریح کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں تو یہ خیانت کرتے ہیں کہ اس کو صرف شریعی امور تک مقید کر کے بیان کرتے ہیں اس کی قید لگا دیتے ہیں شریعی امور کی دو صحابہ کھڑے ہو کے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہمارا باپ کون ہے اس میں شریعت کدھر سے آگئی یہ تو غیب کی بات ہوگئی نا اور حضور یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو چاہو دین میں سے سوال کر جو چاہو مجھ سے سوال کر لو تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بات ایک مکتبہ فکر بتا دیتا ہے تو اپنی اس بات کو بچانے کے لیے پھر تشریحات بدل دیتے ہیں تفصیلات کو مقید کر دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی لیے کہتا ہوں میرا بھائی علماء سے علم حاصل کرو ان کی صوبتوں میں بیٹھو ان کی سنگتوں میں بیٹھو علماء سو سے بچو علماء حق کو اختیار کرو اور خدا کے لیے کسی سے بھی علم حاصل کرنے مت پہنچ جایا کرو خاص طور پر ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر کچھ مشہور ہو گئے ہیں فالوارز ہو گئے ہیں ان کے اور وہ حجیب و غریب سی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور جب ان باتوں کی نشاندہ ہی کرتا ہوں میں تو نام لے کے اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم جلن تمہیں جلن ہو رہی ان کی کامیابی سے مجھے کیوں جلن ہو گئی ان کی کامیابی سے بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اگر اللہ نے ان کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے تو اس سے سچ بیان کریں حق بیان کریں اپنے منڈیٹ نہ بیان کریں مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے منڈیٹس بیان کرنے میں لگ گئے ہیں اپنے عقیدے بیان کرنے میں لگ گئے ہیں چاہے آپ مہربان علی کو اٹھا کے دیکھ لیں چار ملین کے قریب اس کے سبسکرائبر ہیں اور بیٹھا لوگوں کو مسلمان بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اہلِ بیت کی اولاد بیال بھی کہتا ہے اور ہورس کو بتا رہا ہے استغفر اللہ العظیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہورس کو یار منع ہے دین میں کیا کر رہے ہو اور بات کرو تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ انجینئر مرزا کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کو سوائے اپنی ذات کے کوئی ٹھیک نظر ہی نہیں آتا اس کو سب میں کیڑے نظر آتے اور وہ صرف کیڑے نکالتا ہے کبھی حق یوں بیان نہیں کرتا صرف وہ اتنا ہی بیان کرتا ہے جو اس کا اپنا ایک موقف ہے اللہ ہدایت دے ہم تو یہی کہتے ہیں اور لوگوں کو اتنا متنفر کر دیا ہے علماء سے اتنا متنفر کر دیا ہے کہ لوگ علماء سے دین حاصل کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ پتا نہیں تو یہ جو کام کیا ہے اس نے یہ فتنہ ہے جب علم کے ممبوں سے لوگوں کو دور کر دو گے تو علم پھر کس سے حاصل کریں گے یہی وہ فتنے ہیں کہ جب قیامت کے قریب زمانہ آئے گا تو لوگ جو ہلاک علماء بنا دیں گے یہی ہوگا کہ علماء سے تو متنفر ہو چکے ہوں گے ان کے پاس جانے کے بجائے جاہلوں کے پاس جائیں گے اور وہ جو بات سمجھ میں آئے گی وہ بتا دیں گے بغیر علم کے بغیر سنت یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو سنیں یہ کبھی درائت حدیث نہیں بیان کرے گا ہمیشہ ہمیشہ متن حدیث سے اپنے عقل کے مطابق چیزیں اخص کرے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دین میں اور انجینئرنگ میں بڑا فرق ہے بارال اور بھی بہت سارے لوگ ہیں افسوس سر افسوس ان کا زیادہ تر کام یہ دماغ سے کھیلتے ہیں یہی کام وہابیوں نے بھی کیا یہ اتنی ستھی باتیں کرتے ہیں they think everything is too simple اور پھر لوگوں میں ایک عجیب سی لہر پیدا ہو جاتی ہے پھر اتنے تکڑے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں علمی کتابی کہہ کے لوگوں کو توڑتے رہو پھر پھوڑتے رہو اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو بہرحال اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے جو چاہو سوال کرو تمام علوم کو شامل ہے اسرار تکوینیہ کو بھی شامل ہے حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے ابتدائے خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کی حتیٰ کہ جنتیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے کی خبریں بیان کی جس شخص نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھولا دیا اس نے ان کو بھولا دیا یہ بخاری کی روایت ہے یہ رکھے نہ کہ بخاری مسلم سے مسئلہ کیا ہے بخاری مسلم سے باہر کی روایت میں دے بھی دوں آپ کو یہ آگے ہماری قوم جو ہے اس کو پٹیاں یہ پڑھائی گئی ہیں بخاری کی روایت نہیں ہے مسلم کی روایت نہیں ہے انہا للہ وانہا الہی راجعون یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تو بخار تو آتا ہے بخاری نہیں آتی ان میں سے اکثر سے پوچھو آپ بھائی آپ بخاری بخاری صبح شام کرتے رہتے ہو یہ بخاری صاحب کا نام کیا تھا لکھ کے دے دیتا ہوں اکثر کو پتا بھی نہیں ہوگا اور جن کو پتا ہو ان سے پوچھنا اچھا یہ جو تم بخاری بخاری کرتے رہتے ہو بخاری شریف کا نام کیا ہے یہ جو بخاری شریف کتاب ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے امام بخاری نے اس کا یہ نام ہی نہیں رکھا پتا ہی نہیں ہوگا لیکن صبح شام بخاری بخاری کرتے پھرتے ہیں جس کتاب کا نام ہی نہیں پتا تمہیں تم کیا بخاری بخاری کرتے ہو تمہیں اس شخصیت کا نام ہی نہیں پتا جس نے کتاب جو ہے مدون کی ہے جو مولف ہے تم کیا بخاری بخاری کرتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر بس پٹیاں پڑا دی گئی ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا بیان کرتے ہیں ابتدائے خلق سے جنت تک جانم تک کی خبریں دے دیں جس شخص نے جو یاد رکھا جو بھول گیا بھول گیا اسے جو بھلا دیا گیا وہ بھلا دیا گیا اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت حزیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرما دیئے جس شخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا تمام امور اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ متوفی ٹو سکسٹی ون ہجری کے اللہ اکبر اللہ اکبر اور امام بخاری کا نام میں بتا دوں امام بخاری کا نام تھا محمد کیا نام تھا محمد اور آپ بیٹے ہیں اسماعیل کے جو بیٹے ہیں ابراہیم کے تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخارہ کے رہنے والے تھے اور امام مسلم کا بھی یہی حال ہے لوگوں کو امام مسلم کا نام تو پتا ہے لیکن ان کے بارے میں نہیں جانتے تو امام مسلم کا نام مسلم ہے اور آپ بیٹے ہیں حجاج کے اور قشیرہ کے رہنے والے ہیں اس لیے قشیری ہیں امام مسلم بن حجاج قشیری 261 حجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے آپ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی جلد چار صفحہ نمبر بلکہ حدیث کا نمبر جو ہے وہ 2892 کہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خود با دیا حتیٰ کہ زہر کا وقت آ گیا پھر ممبر سے اترے اور زہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خود با دیا حتیٰ کہ اثر کا وقت آ گیا پھر آپ ممبر سے اترے اور اثر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے ممبر پر چڑھ کر خود با دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے ہمیں تمام ما کانا و ما یکون کی خبریں دی سو جو ہم میں زیادہ حافظے والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا اسی طرح حضرت سوبان بیان کرتے ہیں حضرت سوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام روح زمین کو میرے لئے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی آپ لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ لہذا ان لوگوں کا قول باطل ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف اور دیگر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنے کیوں منع کیا ہے اور لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے جو مسائل منقول ہیں یہ ان میں سب سے قبیح مسئلہ ہے امام ابن حجر عسقلانی نے گرفت کی ابن تیمیہ کی فتح الباری میں جو شرح بخاری ہے اسی طرح امدت القاری جو ایک اور شرح بخاری ہے اس میں علامہ بدر الدین عینی ان کا نام پورا بتا دوں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی ہیں آپ مسلکن متوفی ہیں آٹھ سو پچپن ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ طلب علم تجارت نیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لئے سفر کرنا ممنون نہیں ہے اور لکھا ہے کہ قاضی ابن کج نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے نظر مانی تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے امدت القاری جلد نمبر سات صفہ ٹو ففٹی فور اسی طرح ملہ علی قاری حنفی نے لکھا شرح الشفا جلد نمبر تین صفہ ون سکسٹی ون ون سکسٹی ون سکسٹی ون پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کو حرام کہنے کی وجہ سے شیخ ابن تیمیہ کی تکفیر کی گئی ہے اور یہ تکفیر صحت اور ثواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر اتفاق کو اس کو حرام کہنا بھی کفر ہے تو جس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس کو حرام کہنا بھی بطریق اولہ کفر ہوگا تو اب وہ جو ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں وہ سن لیں کہ ابن تیمیہ علماء کے ہاں کار ٹھہرتا ہے اب آ جائیں ترمزی شریف کی روایت جس میں حضرت معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے لئے آنے میں دیر کی حتیٰ کہ عن قریب ہم سورج کو دیکھ لیتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کہی گئی حضور نے مختصرا نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نے سلام پھیر کر ہم سے با آواز بلند فرمایا جس طرح اپنی صفوں میں بیٹھے ہو بیٹھے رو پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا میں اب تم سے یہ بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز کے لئے آنے میں کیوں دیر ہو گئی میں رات کو اٹھا اور وضو کر کے میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی میرے لئے مقدر کی گئی تھی پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی پھر مجھے گہری نیند آ گئی اچانک میں نے اچھی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا رب تعالی نے فرمایا یا محمد اے محمد میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا ملہ عالی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی تھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا تو اللہ نے تو اپنے نبی کو کھول دیا نا علم یہ حدیث امام ترمزی کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن صحیح کہ درجہ حسن کی طرق بھی موجود ہیں درجہ حسن کی طرق بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں امام ترمزی اپنے استاد امام بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ امام ترمزی امام بخاری کے استاد ہے لیکن ایسے استاد شاگرد ہیں کہ امام بخاری نے امام ترمزی سے حدیثیں لی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی استاد شاگرد سے حدیثیں لے یہ امام بخاری نے بتا دیا کہ لینا جائز ہے اللہ اکبر تو امام بخاری سے وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے سو صحیح علی شرط البخاری بھی ہو گئی اس لئے الجامع الصحیح جلد نمبر پانچ پر آتی ہے حدیث 3235 مسند امام احمد میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب کو اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا میرے رب نے فرمایا اے محمد میں نے کہا حاضر ہوں یا رب فرمایا ملع علیہ کس چیز پر بحث کر رہے میں نے کہا اے رب میں نہیں جانتا پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا جس کی تھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے الجامع الصحیح حدیث نمبر 3234 یہ حدیث حضرت عبدالرحمن بن عائش سے مروی ہے اس کے لئے پھر آپ سنن الدارمی اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر موجود ہے کتاب الاسمائی والصفات جو امام بحقی کی ہے وہ اٹھا کے دیکھیں امام طبری کی جامع البیان اٹھا کے دیکھیں امام سیوتی کی در منصور اٹھا کے دیکھیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو امام ابن خزیمہ سے روایت کیا ہے اور امام ابو نعیم کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے علاوہ زین العصابہ میں بھی آتی ہے طبقات القبرہ میں بھی آتی ہے زاد المصیر میں بھی آتی ہے حافظ سعدہ المتقین میں بھی آتی ہے کتنی کتابیں ہیں جن میں حدیث مبارکہ موجود ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اس آیاء مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو لوگوں کے ذہن میں جو اشکال ہیں اس کو دور کرنے کی میں نے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے جیسا میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اپنی طرف سے ایک کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے مقصد علم کا آپ تک پہنچانا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب لوگ عالم ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں عالم ہوں اور پھر ایسے مسئلوں کو ہی صرف بیان کرتے رہے ہیں ہمیشہ جو ہمیشہ ہی وہ بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ علم نہ بانٹے عوام میں جو زخائر موجود ہیں علم کے میرا فلسفہ یہ ہے اسے بانٹو جتنا بانٹ سکتے ہو بانٹو اللہ اکبر اللہ اکبر نہ بانٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگ کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں اگر یہ علم بانٹتے جیسا کہ اسے بانٹنے کا حق تھا تو لوگ آج ایسے نہ ہوتے جیسا کہ ہیں میں پر امید ہوں نہ امید نہیں ہوں بس دل میں ایک خلش سی ہے آپ سے اس کا اظہار کر دیتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں